بسم اللہ الرحمن الرحیم داد کے اندر یا داد کے اندر کسی بھی طرح کا درد ہو کتنے ہی پرانا درد ہو کسی بھی انداز کا درد ہو داد میں ہو یا داد کے اندر ہو کیسا بھی درد ہو آج اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین وظیفہ بتانے جا رہا ہوں آپ اس وظیفے کی برکت سے اپنے داد میں اپنے داد میں ہونے والے درد کو آسانی کے ساتھ میں ختم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہوگا تاکہ آپ اس وظیفے کو اچھی طرح سے اور پروپر سمجھ سکیں السلام علیکم ناظرین اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم ڈالیں وہ آپ تک آسانی کے ساتھ میں پہنچ سکیں تو آج کا جو وظیفہ ہے جو دارد میں یا دارد کے اندر جو درد پیدا ہو جاتا ہے اس کے سکون کے لیے اس کے اتمنان کے لیے جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ آپ کے درد ہو رہا ہے جس دارد میں یا جس دانت میں آپ کے درد ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر انگلی رکھئے اور سب سے پہلے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھئے جو بھی دروش شریف آپ کو یاد ہوں اس کے بعد میں گیارہ مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِيمِ اس کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آخر میں جو ہے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے پھر سے سن لیجئے اس وظیفے کو شروع میں دروش شریف ایک مرتبہ پڑھیں اسی جگہ پر انگلی رکھے جہاں درد ہو رہا ہے دروش شریف پڑھیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِيمِ یہ پڑھیں اور پھر آخر میں ایک مرتبہ دروش شریف پڑھیں بس آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے آپ خود محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ بہت ہی جلد چند منٹوں کے اندر ہی آپ کے درد کو راحت اور سکون ملنا شروع ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ